اڈوانی جی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا انہوں نے کتاب لکھی تھی اور کتاب میں لکھا تھا کہ جو رس ایس اور بی جے پی کی سچی لبوریٹری مطلب سچا کار کھانا گجرات میں نہیں ہے مگر مدھیا پردیش میں ہے یہ ان کا کہنا تھا تو جب میں اس بھاشن کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے سوچا اڈوانی جی نے کہا تھا کہ مدھیا پردیش ان کی لبوریٹری ہے ان کا کار کھانا ہے تو چلو دیکھتے ہیں رس ایس اور بی جے پی کی لبوریٹری میں کار کھانے میں یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں دو تین ادارن آپ کو دینا چاہتا ہوں بی جے پی کی لبوریٹری میں مرے ہوئے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے ہندوستان کے کسی اور پردیش میں مرے ہوئے لوگوں کا علاج نہیں ہوتا ہے مدھیا پردیش میں مرے ہوئے لوگوں کا علاج ہوتا ہے اور پیسہ چوری کیا جاتا ہے مدھیا پردیش میں اور کسی پردیش میں شیف جی بھگوان شیف سے چوری نہیں کی جاتی ہے مدھیا پردیش میں مہاکاول کوریڈور میں شیف جی سے چوری چیئی آتی ہے بچوں کے جو سکیول یونیفورم ہوتی ہے ان کا مدھیا میل کا بھوجن کا پیسہ ہوتا ہے وہ بی جے پی لابورٹری میں ان سے چوری کی جاتی ہے مدھیا پردیش کے بھوشے سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے چوری کی جاتی ہے ویعاپم میں ایک کروڑ یواؤں کے بھوشے کو برباد کیا جاتا ہے چالیس لوگوں کی ہتھیا ہو جاتی ہے ایم بی بی ایس کی سیٹ بھگ جاتی ہے اور پٹواری بننے کے لیے پندرہ لاکھ روپے کی رشوت دینی پڑتی ہے مگر یہ لوگ وہاں نہیں رکھتے بی جے پی کے لابورٹری میں اٹھارہ سال میں اٹھارہ ہزار کسانوں نے آتم ہتیا کی ہے ہر روز تین کسان بی جے پی کے لابورٹری میں آتم ہتیا کر ڈالتے ہیں منصور میں بی جے پی کے لابورٹری میں کو گولی ماری جاتی ہے اٹھارہ پرسینٹ اور پیسٹی سائٹ پہ بارہ پرسینٹ جی ایس ٹی لگ جاتی ہے ڈھاریے بی جے پی کی لابورٹری میں ہر روز پہلاؤں کا بلتکار ہوتا ہے بارہ سال کی پیسٹینٹ میں ریپ ہوتا ہے بوپال میں ایک لڑکی کا بلتکار ہوتا ہے اور جب اس کا بھائی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس کے سامنے اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس کی لابورٹری کا کام پیتالیس سلنڈر گیارہ سلنڈر اور جہاں بھی دیکھو وہاں پہ پرائیوٹائزیشن اور کونٹریکٹالائزیشن کیا جا رہا ہے یہ کام بی جے پی کے لابورٹری میں آپ کے سامنے کیا جاتا ہے بی جے پی کے لابورٹری میں آدیواسی جلا ہے بی جے پی کے نیتا آدیواسیوں کے اوپر پشاپ کرتے ہیں یہ مطلب تھا دوانی جی کا جب انہوں نے کہا مدیو پردیش میں آر ایس ایس اور بی جے پی کی لابورٹری بنے گی کو کر کے دکھایا ہے آدیواسیوں کے بیچ آیا ہوں تو آپ کے بارے میں تھوڑا کہنا چاہتا ہوں دیکھئے شبد بہت ضروری ہوتے ہیں جب کملنات جی بھاشن دیتے ہیں ہمارے نیتا بھاشن دیتے ہیں سو نیتا بھاشن دیتے تھے میں بھاشن دیتا ہوں شبت بھاشن دیتا ہوں شبت بھاشن دیتا ہوں آپ نے ہمارے مہرے موں سے کبھی ونواسی شبت سنا ہے آدیواسی شبت بھاشن دیتا ہے آدھی واسی شبت کا مطلب ہندوستان کے جو یہاں پہلے آئے تھے آدھی واسی شبت کا مطلب جو پہلی جب پہلے ہندوستان آیا پہلے لوگ جو یہاں رہتے تھے جو اس زمین کے مالک تھے ان کو ہم آدھی واسی کہتے ہیں مطلب یہ کوئی کھوکلا شب نہیں ہے اس کا مطلب ہندوستان کی زمین جل جنگل پر آپ کا سب سے پہلا حق بنتا ہے یہ ہے اس کا مطلب دوسری طرف ون واسی مطلب آپ کا زمین پہ حق نہیں بنتا آپ تو جنگل میں رہتے ہو اسی لئے بی جے پی کے لوگ بی جے پی کے نیتا آدھی واسیوں پر پشاپ کرتے ہیں اور جب کووید کا سمیں آتا ہے تو جو جانور کو بھی کھلایا نہیں جا سکتا وہ مدی پردیش کے آدھی واسیوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں سڑا ہوا آن آج آپ کو دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ کو جنگل میں رہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ کے بچوں کو نہ انجینئر بننا ہے نہ لائر بننا ہے کہ آپ کو بینکلو نہیں ملنا چاہیے آپ کو عواز یوجنا میں صحیح پیسہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ آپ جنگل کے ہو آپ کو جنگل میں رہنا چاہیے اور آپ کو جنگل میں مرنا چاہیے یہ ہے آدھی واسی اور ونواسی شبدوں کا فرق زمین کا حق ملنا چاہیے جنگل کا حق ملنا چاہیے اور ہم کانون لائے کیونکہ ہم کھوکلے وائدے نہیں کرتے ہم پیسہ کانون لائے ہم فورس رائٹ ایک کانون لائے اب ان پیسہ کانون میں صاف لکھا تھا زمین لینی ہے چاہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ادھیوکپتی ہو ادانی ہو کوئی بھی ہو اگر زمین لینی ہے تو پہلے جا کر ہاتھ جوڑ کر گرام سبا سے جا کر پوچھئے نہیں تو زمین نہیں لے سکتے یہ کانون بنایا ہم نے بی جے پی کہتے ہیں نہیں آپ ونواسی ہو آپ کا زمین پہ کوئی حق نہیں بنتا گرام سبا سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں فورس ڈگپارٹمنٹ جو کرے گا وہ کرے گا ادھیواسیوں کا اس میں کوئی حق نہیں بنتا اور پیسہ کانون کو ایکٹ کو انہوں نے رد کر دیا ساڑھے چار لاکھ پٹے زمین کے پٹے جو آپ کے ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے ان پٹوں کو بی جے پی کی سرکار نے ریجیکٹ کر دیا رد کر دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں بھئیہ آپ آدھیواسی نہیں ہو آپ ونواسی ہو زمین کا تو آپ کا حق بنتا ہی نہیں ہے سرکار نے ساڑھے تین لاکھ پٹے آپ کے حوالے کر دیئے تھے بی جے پی سرکار نے دھمکی دے کر ڈرا کر آپ سے زمین شینی جوبٹ میں منڈلا میں ڈنڈوری میں آپ نے دھرنا کی آپ کھڑے ہو گا ہے آپ نے کہا ہم آپ کو زمین نہیں دینا چاہتے مگر ہنسا کے ساتھ سرکار کے بل کو پریوک کر کے آپ کو ہٹایا گیا اور جو آپ کا ہے آپ سے چھینا گیا جل زمین اور جنگل میں آپ کو یہاں گیارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہم واپس دے دیں گے جو آپ کے زمین کا حق ہے ہم آپ کو دے دیں گے اب میں آپ سے اب ایک مزیدار بات بولنا چاہتا ہوں اس کو آپ اس بات کو آپ گھرائی سے سنیے کیونکہ یہ آپ کے بھوشے کے لئے بہت ضروری بات دیکھئے ہندوستان کی سرکار کو نبے افسر چلاتے ہیں کیابینٹ سیکریٹی چلاتے ہیں اور سیکریٹی to the government of india چلاتے ہیں ہندوستان سرکار کا کوئی بھی نرنے ہو چھوٹے سے چھوٹا نرنے بڑے سے بڑا نرنے من رہے گا کیسے بنے گا آدھی واسی بل کیسے بنے گا ڈیفینس کا پیسہ کیسے خرچ کیا جائے گا یہ سارے کے سارے نرنے انت میں یہ نبے افسر سائن کر کے نرنے لیتے ہیں بھائی اور بہنوں بی جے پی کے ایم ایل ای اور ایم پی نہیں لیتے ہیں بجٹ کا کیسے پرہوک کیا جائے گا ہندوستان میں جو جی ایس ٹی کا پیسہ لیا جا رہا ہے گریبوں سے چھینہ جا رہا ہے وہ پیسہ کیسے استعمال ہوگا یہ نبے افسر نرنے لیتے ہیں اب میں نے پارلمنٹ میں بھاشن میں کہا کہ نبے افسروں میں سے تین افسر ہو بھی سی ورکے ہیں اور میں نے کہا کہ وہیہ یہ جو پورا بجٹ ہے اس میں سے صرف پانچ پرسنٹ بجٹ OBC افسر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر ہندوستان کی سرکار سو روپے کھرچ کرتی ہے تو OBC ورکے افسر پانچ روپے کا نرنے لیتے ہیں اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں مزیدار سوال اگر ہندوستان کی سرکار سو روپے کھرچ کرتی ہے اور OBC کے افسر پانچ روپے کا نرنے لیتے ہیں تو آدیواسی افسر آج کتنے روپے کا نرنے لیتے ہیں یہ بتا دو مجھے بھائی اور بہنوں یہ ہندوستان ہمارے دیش کچھ چلاتے ہیں آپ مجھے بتائیے اگر ہندوستان کی سرکار سو روپے کھرچ کرتی ہے تو آدیواسی افسر کتنے روپے کا نرنے لیتے ہیں جب میں آپ کو بتاؤں گا جواب دوں گا آپ ہل جاؤگے شرم کی بات ہے بھائی اور بہنوں سو روپے میں سے آدیواسی افسر پانچ روپے کا نرنے نہیں لیتے بھائی اور بہنوں نہیں ایک روپے کبھی نرنے نہیں لیتے پچاس پیسے کبھی نرنے نہیں لیتے پچیس پیسے کا نرنے نہیں لیتے بھائی اور بہنوں ہندوستان اگر ایک سو روپے گھرچ کرتا ہے تو آدھیواسی افسر دس پیسے کننے لیتا ہے اس سے بڑا آدھیواسی ورک کا اپمان کیا جا سکتا ہے کیا نہیں اسی لئے ہم سوال اٹھا رہے ہیں آدھیواسیوں کو اس دیش میں آج کیا حق ملنا چاہیے کتنا حق ملنا چاہیے او بھی سی ورک کو کتنا کتنے عصداری ملنی چاہیے ایسی ورک کو کتنے عصداری ملنی چاہیے یہ سوال ہے دیش کے سابرے اسی لئے ہم نے کاش سینسس کی بات کی ہے اسی لئے ہم کاش سینسس چاہتے ہیں جاتی جنگرنا چاہتے ہیں اور ہم کروا کے دکھائیں گے بھائی اور بہنوں آپ دیکھئے پہلے نریندر موڈی باشنوں میں ونواسی کہتے تھے جہاں بھی جاتے تھے پہلے کہتے تھے ونواسی میں نے ایک بھاشن کیا میں نے کہا نریندر موڈی جی آپ آدھی واسیوں کا اپمان مت کرو آپ یہ ونواسی شبد کبھی پھر سے پرہیوگ مت کرو اب آپ دیکھئے نریندر موڈی جی کا بھاشن دیکھئے اب وہ ونواسی نہیں کہتے اب وہ آدھی واسی کہتے ہیں مو سے آدھی واسی شبد نکلتا ہے دل میں ونواسی شبد ہے بھائیوں اور بہنوں مو سے آدھی واسی دل اور دماغ میں ونواسی ہماری نیت صاف ہے دل سے آدھی واسی دماغ سے آدھی واسی مو سے آدھی واسی کرموں سے آدھی واسی ہم یہاں آپ کو جھوٹ بولنے نہیں آئے ہیں بھائیوں اور بہنوں ہماری گیارنٹی سن لیجئے میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی جو زمین ہے اس کا حق آپ کو ملے گا جاتی جنگڑنا کی میں نے بات کر رکھی پارلمنٹ میں رکھی ہم کروائیں گے چاہے بی جے پی کروائے نہ کرائے ہم ان پر ایسا دباب ڈالیں گے ایسا دباب ڈالیں گے ان کو کرنا ہی پڑے گا اگر نہیں کریں گے پڑے ہو جاؤ ہم کریں گے بھائی اور بہنوں چھتیزگار کی سرکار نے کام شروع کر دیا کرناتہ کی سرکار نے کام شروع کر دیا راجستان کی سرکار نے کام شروع کر دیا کہاں تک بھاگے گی بی جے پی کہاں تک دھوڑیں گے مدھیا پردیش میں ہماری سرکار آئے گی پہلا کام ہماری سرکار کا سنسس کر دے گی کیوں 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 ہم آدیواسی ورگ کو گلت ورگ کو اور OBC ورگ کو ہندوستان کی حصے داری دینا چاہتے ہیں میرا سیدھا سوال ہے اگر ہندوستان میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ آدیواسی ورگ ہے تو دلی میں نبے افسروں سے صرف تین OBC ورگ کے کیوں ہیں اگر آدیواسی ورگ دس پندرہ پرسنٹ ہے تو سو روپے میں سے صرف دس پیسے کا نینے آدیواسی ورگ کیوں لے رہا ہے یہ شرم کی بات ہے اس کو ہم بدلنے جا رہے ہیں اور پہلا قدم کا سنسس جاتی جنگڑنا ہے پہلا قدم میں نے کملنات جی سے کہا کچھ دن پہلے میں نے کملنات جی سے کہا کملنات جی کملنات جی آپ کی ایج کیا ہے آئیو کیا ہے آپ کی ہاں بہتر بہتر سال کی ایج ہے آپ دیکھئے کانگریس کے نیتہ ہے کبھی جیپ پہ چڑ جائیں گے کبھی بھارت جوڑو یاترہ پہ نکل جائیں گے کچھ دن پہلے بیڑ کے بیچ میں گز گئے تھوڑی سی چوٹ لگ گئی گھٹنے میں چوٹ لگ گئی میں نے پہلا سوال ان سے پوچھا کملنات جی آپ نے ایک سرے کروایا ایم آر آئے آپ نے کروایا کہتے ہیں ہاں میں نے کروایا کیا ہوا نہیں ہڈی نہیں ٹوٹی تھی لگرمنٹ میں تھوڑی چوٹ لگی وہی بات میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کاس سینسس جاتی جنگڑنا ایک سرے ہے آدھی واسی ور کو چوٹ لگ رہی ہے اوپی سی ور کو چوٹ لگ رہی ہے دلت ور کو چوٹ لگ رہی ہے چلو پتہ لگا لیتے ہیں ایک سرے کر لیتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساف ہو جائے گا پورا اب میں نریندر موڈی کو چیلنج دیا موڈی جی آپ پردان منتری ہو دیش کا ایک سرے کرا دو کانگریس پارٹی نے جاتی جنگڑنا کی تھی اس کا جو ڈیٹا ہے مدی پردیش کی جنتہ کے سامنے OPC یواؤ کے سامنے رکھ دو کبھی کبھی نریندر موڈی جی پاکستان کی بات کریں گے کبھی افغانستان کی بات کریں گے کبھی ساؤت انڈیا کی بات کریں گے کیا مطلب ادھر دھیان کروائیں گے ادھر دکھوائیں گے اوپر دکھوائیں گے نیچے دکھوائیں گے ارے نریندر موڈی جی کا سنسس ہے جاتی جنگڑنا اس کے بارے میں اپنے بھاشن میں بول دیجئے اب مدی پردیش کا ہر OPC ہر OPC یواؤ بھائیوں اور بہنوں میں آپ کی بات کرنا ہوں آپ کے بھوشک بھی بات کرنا ہوں آپ بے روزگار کیوں ہو سمجھو بے روزگار ہو کیونکہ آپ کے لوگ ہندوستان کی سرکار کو نہیں چلا رہے بجٹ کے ننے نہیں لے رہے کل بھائیوں اور بہنوں OPC بھائیوں اور بہنوں یواؤ پریس کانفرنس ہو رہی تھی مزیدار مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں موتی جی کے بارے میں اسرائیل کے بارے میں الگ الگ سوال میں نے ایک سوال رکھ دیا سامنے میں نے پریس والوں سے پوچھا بھائیوں ایک بات بتا دو آپ یہاں پہ دو سو تین سو لوگ نہ ایک دلت تھا نہ ایک آدیواسی تھا یہ سوال ہے ہندوستان کے سامنے سوال کا جواب ہم نکالنا چاہ رہے ہیں OPC ہوا ہے کتنے ان کی بھاگیداری کتنی ہونی چاہیے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں نریندر موڈی چھپانا چاہ رہے ہیں سچائی بتانا نہیں چاہ رہے ہیں اسی لئے وہ کبھی پاکستان کی بات کریں گے کبھی وہ ساؤتھ انڈیا کی بات کریں گے کبھی وہ چناؤ کی بات کریں گے جاتی جنگرانہ کی بات نہیں کر سکتے ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے ادانی کے پاس ریموٹ کنٹرول تو کانگریز نے کیا وائدے کیے جھوٹے وائدے نہیں موڈی چی وائدے نہیں پندرہ لاکھ روپے وائدے نہیں میں نے آج کمالناہ جی سے کہا رندیپ سرجے والا جی سے کہا ہیلیکاپٹر میں آتے ہوئے کہ دیکھئے وائدے وہی کرنے ہیں جو پورا ہو سکے نہیں تو ٹائمز آیا مت کیجئے ہم سچائی بولنا چاہتے ہیں ہم مدیہ پردیش کی جنتہ سے محبت کرتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو سچے وائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرناتک میں کیا یا ہم کرنے جا رہے ہیں ماتائیں اور بہنیں پہلی بار پہلی بات آپ کے لیے پندرہ سو روپے ہر مہینے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موڈی جی نے ہزار روپے کا سلنڈر بنایا ہے سرکار آتے ہی پانچ سو روپے کا آپ کا سلنڈر آپ کے گھر میں مل جائے گا ہزار روپے آپ کو دینے نہیں پڑیں گے سو یونٹ بجلی مفت میں اور ہمارے آدھی واسی بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے تیندو پتہ چار ہزار روپے کا کہنا چاہتا تھا اتنی گرمی میں دور سے آئے آپ نے اتنا پیار دیا اتنی محبت سے آپ نے میری بات سنی اور صرف آپ نے نہیں مجھے پردیش کے یوہوں نے ٹی وی پہ آپ نے میری بات سنی سمجھی اور اس بات پہ آپ نینے لینے جا رہے ہو اپنے بھوش پہ پہ آپ نینے لینے جا رہے ہو اس کے لیے دل سے میں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا جہاں بھی میری ضرورت ہو جب بھی میری ضرورت ہو چاہے آپ کسی بھی ورک کے ہو آدھی واسی ہو کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم کے ہو آپ صرف مجھے بلائیے میں حاضر ہو جاؤں گا دل سے آپ کا دھنیواد نمسکا جہن سب سے پہلے جے سیوہ جے جہار جے آدھی واسی میں دیش کے آدھی واسی مہامانم کو پرنام کرتا ہوں رانی درگا باتی جی کو پرنام کرتا ہوں میں رہونار شاہ جی کو پرنام کرتا ہوں شنکر شاہ جی کو میں پرنام کرتا ہوں ٹانٹیا ماما کو پرنام کرتا ہوں ہم بادل بھوئی جی کو پرنام کرتا ہوں بیمان نائک کو پرنام کرتا ہوں خاجبہ نائک کو پرنام کرتا ہوں میں چھنبارہ سے آتا ہوں آدھی واسی چھتر ہے تو یہاں میں آپ کی چھتر میں آیا ہوں اور کوٹو بھاد اور کٹکی کی کھیر بھی ہمارے یہاں ہم کھاتے ہیں تو یہ ہے ہمارا ذلہ چھت بارا بھی آپ سے اس سے سمبت دیتے ہیں کوٹو کٹکی کی بڑی خوشی ہوئی آپ سب کے بیچ میں آ کر راو جی آپ اس پردیش میں آئے ہیں جہاں چھوپٹ سرکار اتنے سال چلتی رہی چھوپٹ سرکار چھوپٹ مدھے پردیش ہمارا چھوپٹ کرشی ویوستہ چھوپٹ بھرتی ویوستہ چھوپٹ روزگار ویوستہ چھوپٹ سواس ویوستہ چھوپٹ ادیوگ ویوستہ چھوپٹ ارث ویوستہ کہاں کہاں میں جاؤں کیا کیا میں کہوں آج یہ پہلی سبا ہے چنام کی گھوشنا کے بعد پہلی سبا ہے اور اس چنام میں کیول ایک امیدوار کا یا ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہونا اس چنام میں مدھے پردیش کے بھوشش کا فیصلہ ہونا ہے اور مدھے پردیش کا بھوشش آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ آج آپ سب کے سامنے چنوٹی ہے میں دیکھ رہا ہوں اتنے سارے نوجوان اپنا ہاتھ ہیلا رہے ہیں آج کا بھٹکتا ہوا نوجوان ہماری سب سے بڑی چنوٹی ہے آپ کے اچھے اتر میں بیروزگاری کا کیا حال ہے یہ چناب تیہ کرے گا ان نوجوانوں کے بھوشش کو یہ چناب تیہ کرے گا ہمارے آگے آنے والی پیڑیوں کو ہم کیسا مدھے پردیش سوپنا چاہتے ہیں تو میں تو آپ سے بڑے سنکشیب میں یہ کہنا چاہوں گا مدھے پردیش کی تصویر اپنے سامنے رکھ لے جئے کی یہ ایسا پردیش ہے رہول جی جہاں سب سے جہادہ اتیاجار پورے دیش میں ہمارے آدھی باسیوں پر ہوا ہے یہ ایسا پردیش ہے جو بیروزگاری میں نمبر ون ہے یہ ایسا پردیش ہے جہاں ہمارے کسان کے آنسو شیب راج سنگ جی نہیں دیکھ سکتے ہمارے نوجوان کی آواز نہیں چن سکتے ان کی آنکھ نہیں چلتی ان کے کان نہیں چلتے پر ان کا مو بہت چلتا ہے مو چلانے میں اور پردیش چلانے میں بہت انتر ہے اب تو پہنتیس دن بتیں شیب راج سنگ جی یہی جنتہ مد پردیش کی جنتہ نے آپ کو پہچان لیا آپ کی کلاکاری کو پہچان لیا آپ آپ کو ودا کرنے کے لئے انجار کر رہے ہیں پہنتیس دن بعد پہنتیس دن بعد یہ بھرش سرکار بھرش چلانے بارے میں آپ کو کیا کہوں آپ اور مد پردیش کا ہر وقت یا تو بھرش چلانے شکار ہے یا بھرش چلانے گواہ ہے صحیح بات ہے بھرش چلانے گواہ بیٹھے ہیں بھرش چلانے شکار بیٹھے ہیں یہ سب سے بھرش پردیش پچاس پردیش پچاس پردیش پیسے دو کام لو یہ آج حالت ہے آپ کے پاس پچاس اکر جمین ہے پیسے دے دو گریبی ریکھا میں نام جڑوا لو صحیح بات ہے یہ آج حالات ہے میں تو شیورات سنگ جی سے پوچھتا ہوں شیورات سنگ جی آپ نے دیا کیا شیورات سنگ جی آپ نے دیا کیا مہنگائی تھی بیروز گار دیا برشتہ چار دیا برتی گھوٹالہ دیئے مافیا رات دیا ریت ریت مافیا جو آپ کے آن بھی ہے ریت مافیا دیا ہماری سرکار آئے گی ہم اس ریت مافیا سے نپٹیں گے ریت کا دیکار سب سے پہلے آپ کا ہوگا یہ ریت مافیا جو شیورات سنگ نے دیا ہے شیورات سنگ جی آپ نے بلات کر دیا آپ نے بل اپرات دیا آدھی باسیوں پر اتی چار دیا پر شیورات سنگ نے ایک اور چیز کری کیا دیا گھر گھر میں شراب دی یہ شیورات سنگ نے کیا یہ شیورات سنگ جی کی اپلپ دی ہے ہماری سرکار بنی تھی آپ نے بنائی تھی مدی پدیش کی جنت نے بنائی تھی پندرے مہینے پندرے مہینے ہماری سرکار چلی ساڑھے گیارہ مہینے مجھے ملے کام کرنے کی لوک سب چناب تھا ہم نے اپنے نیتی اور نیت کا پریشے دیا کون سی گلتی میں نے کری ہم نے ستائیس لاکھ کسانوں کا کرزہ ماف کیا اور ہمارے اس شیڈول ظلے میں اٹھارہ ہزار کسانوں کا کرزہ ماف رات کون سی گلتی میں نے کری میں نے سو روپے سو یونیٹ سو یونیٹ سو روپے بجلی دی کون سا گنا میں نے کیا میں نے گوش علا بنائے ایک ہزار گوش علا بنائے گیارہ مہینوں میں کون سا پاپ میں نے کیا آج آپ گواہ اگر ہم نے پنشن بڑائی آپ گواہ ہم نے مدی پردیش کی پیچان بنانے کی کوشش کری کہ مدی پردیش میں نیویش آئے ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے اور یہ نیویش تا آتا ہے جب لوگوں کو پردیش میں وشواس ہوتا ہے تو یہ آج میرا پریاستہ آج شیو راج سنگھ جی سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں شیو راج جی اب جنتہ نے آپ کو اچھی ترے پیشان لیا ہے اور 35 دن میں آپ کا جو دبانے کا چھپانے کا گورانے کا کاریکال رہا ہے یہ سماپ تھونے جا رہا ہے یہ جنتہ آپ کو کیبل بدائی نہیں کرے گی بڑے پیار سے بدہ کرے گی اور پھر سے کانگریس کی سرکار بنے گی ہم بکاس کا ایک نیا احتیاز بنائیں گے اور آپ سے بہبنتی کرتا ہوں مدی پدیش کی تصویر رکھ لے جی گا سامنے سچائی کا ساتھ دے جی گا سچائی کا ساتھ دے گا یہ آپ سچائی کا ساتھ دے گے تو شیڈول کے تینوں سیٹوں کا جھنڈا ہماری مدی پدیش کی بدان سب بہت بہت دنی واد